نمسکار ویوہ سے پہلے ورودوں کی جنم کنڈلی کا ملان کرنے کی پرتھا ہمارے یہاں اس لیے ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ویوہ کا بندھن سات جنموں کے لیے ستھائی سمند ہوتا ہے ورودوں کی کنڈلی کا ملان کرنے کے لیے سب سے پہلے اشٹھ کوٹ گن ملائے جاتے ہیں گن کل چھتیسیں ان میں سے آدھے یعنی یدی اٹھارہ بھی مل جاتے ہیں تو شبھ مانا جاتا ہے دونوں کے چندر نقشتر کے چرن کے آدھار پر ہی ان کا ملان ہوتا ہے پرنتو یہ آوشک نہیں ہوتا کہ یدی گن مل جاتے ہیں تو شادی چل ہی جائے گی کئی بار پورے گن مل جانے کے بعد بھی ویوہ ٹوٹ جاتے ہیں ویوہ کو چلانا دونوں کے آپسی ویبہار سبھاو مانسکشتیتی وے سہن سلطہ آدھی پر بھی نربھر ہوتا ہے پہلے گن ملان کی بات کرتے ہیں گن ملان میں پہلا گن ہے ورن جو راسی کے لیے نشچت کی گئی جاتی پر آدھارت ہے اس کے لیے ایک پوائنٹ کا مہتو ہے دوسرا گن ہے ورش ملان جس کے دو پوائنٹ ہیں اور یہ ہے سبھاو ملان کے لیے ہوتا ہے تیسرا ہے تین پوائنٹ کے ساتھ تارہ ملان جو بھاگے کے لیے ہوتا ہے چوتھا ہے چار پوائنٹ والا یونی ملان جو یون سمندھوں کے وچار کے لیے ہے پانچوہ ہے پانچ پوائنٹ والا گرہ میتری جو ورودھو کے آپسی سمندھوں کا بیعورہ دیتا ہے چھٹا ہے چھے گنوں والا گن ملان جو دونوں کے ساماجک سبھاو سے سمندھت ہے چاتوہ ہے سات پوائنٹوں کے ساتھ بھکوٹ ملان جو جیون شیلی کو درساتا ہے آٹھوہ ہے آٹھ نمبروں کے ساتھ ناڑی ملان جو سواستہ ویسنطان سے سمندھت ہے ان چھتیس پوائنٹوں میں سے کم سے کم اٹھارہ ملنے چاہیے تب ہی آپسی سمندھ کو سامانے یا شبھ مانا جاتا ہے اس کے بعد منگل کا ملان کیا جاتا ہے جنم کنڈلی میں یدی منگل بارویں پہلے چوتھے ساتھویں یا آٹھویں بھاو میں شتیت ہو تو منگلک دوست مانا جاتا ہے اس کا پریہار ہو رہا ہے یا نہیں یہ دیکھنا جروری ہے دونوں ہی کنڈلیوں میں یدی منگل ان میں سے کسی بھی بھاو میں ہو تو دونوں منگلک ہوتے ہیں اور کسی اپائے کی آوشکتہ نہیں ہوتی اس کے بعد دونوں کی لگن راچی ویگرہ ستھیتی دیکھ کر اس بات کا آقلن کرنا چاہیے کہ دونوں میں آپسی سوہبھاوک آکرسن ہے یا نہیں آپس میں پریم رہے گا یا آپسی ویوہار میں سترطہ رہے گی اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ودھو کا ویوہار اپنی ساس ویہ پریوار کے سدشتیوں کے پرتی ٹھیک رہے گا یا اس میں سندھ اتواسترطہ کی بھاونا ادھک ہوگی یہ دیکھنا بھی جروری ہے کہ کیا ودھو کی جنم کنڈلی میں مانسک یا ساریریک سوارتھ خراب رہنے کے یوگ تو نہیں ہے چندرمہ پر سنی یا راہوکیتو کا پرباؤ مہلاؤں کی کنڈلی میں مانسک وی ساریریک سوارتھ خراب کرنے کا پرمکھ لکشن ہوتا ہے جنم کنڈلی میں لگنیس کی سبھاو میشتیت ہے یا بھی مہت پورن ہوتا ہے ادھارن کے لیے یہ دی لگنیس جنم پتری میں چوتھے استان میں ہے تو ایسی مہلہ ہر کام کرنے کے لیے اپنی ماتا سے ہی پوچھے گی ساس سے نہیں گھر میں آج کیا بن رہا ہے کونسی ڈالیا سبجی بننی ہے اس بات کی جانکاری کنیا کی ماتا کو ہوگی ساس کو نہیں یعنی سبھی مہت پورن سامانے کاریوں کو کرنے کے لیے ایسی کنیا کس پر نربھر ہوگی یہ جانکاری آپ کو مل جائے گی اس کے بعد یہ دیکھنا بھی آپسک ہے کہ کیا کنڈلی میں تلاک یا ویدھوی یوگ تو نہیں ہے سبتم بھاو اتھوہ سبتم بھاو کا سوامی گرہ یا سبتم کا کارک گرہ یدی پاپ کرتری یوگ میں ہو پورنست ہو یا اپنے پرارم بھی کیا انتی منسوں پر ہو تو تلاک اتھوہ دکھی دامپت جیون کا یوگ بنتا ہے سبتمیس یدی تیسرے ستان میں کسی پاپ گرہ سے درشت ہو تو ویدھوی یوگ کے لکشن ہوتے ہیں اسی طرح کے اور بھی اصبفل دینے والے یوگ ہیں جو ایک سامانے جوتیسی کو معلوم ہونے چاہیے ویوہ سے پہلے ان کے لیے اپیوکت اپائے کیے جانے کی جرورت ہوتی ہے اسی طرح گنڈ مول نقشتروں کے کچھ چرن ایسے ہیں جو ہمیشہ کسی بھی جاتک یا جاتکہ کو دکھی رکھتے ہیں ان کا اپائے ہر بارہ ورس میں ایک بار آوشک ہوتا ہے کل ستائیس نقشتروں میں سے چھے نقشتر ہی گنڈ مول کی سرینی میں آتے ہیں ان میں سے بھی اسلیسہ کا دوسرا چرن دھنہانی دیتا ہے جیسٹا کا چوتھا چرن سویم کی ہانی یعنی ساریڑک کسٹ دیتا ہے مول کا تیسرا چرن نرنتر دھن آس دیتا ہے اور ریوٹی کا چوتھا چرن بیبھن پرکار کی ویادیاں دیتا ہے کچھ نے نقشتر بھی پاریوارک سدشوں کے لیے کسی نہ کسی پرکار کی ہانی دیتے ہیں اسی طرح کی سب جانکاری اور یا جنم پتری میں کوئی دوریوگ ہے تو اس کا نرہ کرن کرنے کے لیے اپیوکت اپائے آدھی کا اچیت گیان ویانبھو جو تھی کو اپنے کارے میں دخش بنا دیتا ہے ادھے سے تسپسٹ ہے کی ویوا کے بعد دونوں سکھی رہیں اور جیون میں نرنتر بھوتک وی آدھیاتمک پرگتی کرتے رہیں نے آپس میں کلیس ہو اور نے ہی پریوار میں کلیس ہو جنم کنڈلی ملان کا یہی ادھے سے ہونا چاہیے جانکاری لینے والے کے لیے بھی یہ جاننا آبسک ہے کہ وہ اپنا پرسند کسی جتشی سے پوچھ رہا ہے کرم کانڈی برہمن سے پوچھ رہا ہے یا مندر میں آرتی وی بھگوان کی پوجہ کرنے والے پوجاری سے پوچھ رہا ہے ہر کسی کا اپنا الگ کارے کشیتر ہوتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہو وکیل ہو انجینئر ہو اردھ ساشتری ہو یا کسی انجینئر اکشیتر کا بدوان ہو انت میں کیول اتنا ہی کہنا ہے کہ یادی آپ یا آپ کا کوئی پریچت اسی طرح کی کسی سمشیہ میں گھر گیا ہے اور اسے سمادھان نہیں مل پا رہا ہے تو ایک بار میرے کارالے میں سمپرک کر کے اچت سمادھان جان سکتا ہے بہت بہت دانے والد